بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی یہ میری دوسری ویڈیو جو کہ میں اس وقت بنانے جا رہا ہوں وہ پچھلے دنوں جو منسٹری آف ایڈوکیشن اور تمام بورڈز کی طرف سے کچھ سٹوڈنٹس کے بارے میں ڈیسیجنز کیے گئے ہیں اس کی بیس پر یہ بنائی جائے گی دوست آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز وقتاً فوقتاً نہیں سکیں دوستو اس ان بورڈز کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو آپ کے اگزامینیشن سسٹم تھا اس کو پانچ کٹیگریز میں ریوائٹ کیا گیا تھا جیسا کہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے پہلی کٹیگری تھی جس میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ نائنتھ اور الیونتھ کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے نائنتھ کے اور الیونتھ کے اگزامز دینے تھے یعنی ابھی جن کے نائنتھ اور الیونتھ کے بورڈ کے پیپر ہونے تھے چاہے وہ پرائیویٹ سٹوڈنٹس تھے چاہے وہ ریگولر سٹوڈنٹس تھے ان سب کو نیکسٹ لیول میں پرموٹ کیا جاتا ہے دوسری کٹیگری جو الیونتھ اور ٹویلتھ میں یہی سٹوڈنٹس سے نائنتھ سے ٹینتھ میں چلے گئے الیونتھ سے ٹویلتھ میں چلے گئے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ اگلے سال صرف اور صرف سیکنڈیئر کا اگزام دیں گے اور اپنا ٹینتھ کا اگزام دیں گے اس میں جتنی ان کی پرسنٹیج آئے گی وہی پرسنٹیج ان کی فائنل پرسنٹیج کاؤنٹ ہوگی یعنی نائنتھ اگر سپوز جو وہ نائنتھ میں انہوں نے ٹینتھ میں جا کے ایٹی پرسنٹ لے لیا تو ان کا نائنتھ بھی ایٹی پرسنٹ ہی کاؤنٹ کیا جائے گا تیسری کٹیگری جو ہے وہ عام طور پہ جو یہاں شو کی گئی ہے جو بنائی گئی ہے وہ سیکنڈیئر سے ریلیٹیڈ ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں اس میں کہ سیکنڈیئر اور ٹینتھ یعنی بارویں اور دسویں سے مطالق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے بارویں سے فارغ ہونے والے سٹوڈنٹس ہیں اور دسویں وہ لوگ ان کو نہ صرف پرموٹ کیا گیا یعنی ان کو نافذ پاس کیا جاتا ہے بلکہ ان کو تین پرسنٹ ایکسٹرا مارکس بھی دیے جائیں گے یہ فارمولہ ہم آپ کے ساتھ آگے ڈسکاس کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ کیا بیس ہوگی اس کی کتنے مارکس ہوں گے تو کس کو کتنے مارکس ملیں گے چوتھی کیٹگری جو ہے اس میں وہ دوستو ہے ہمارے پاس عام طور پر ان سٹوڈنٹس کے بارے میں جو لوگ پہلے فیل ہوئے تھے تو جو لوگ پہلے فیل تھے اگر دسویں اور بارمی میں فیل تھے تو ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے چالیس پرسنٹ تک پاسنگ مارکس ان کو دے دیے جائیں گے اور پانچویں کیٹگری یہ ہے کہ جو لوگ اس پورے نظام سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو ان کو سپٹمبر اور نومبر کے بیچ میں ایک اگزام دینا ہوگا اور اس اگزام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور یہ ہے ایک پالیسی جو بورڈز کی طرف سے اور منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے بنائی گئی ہے اب آتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ جس نے ٹینتھ کے امتحان دینے تھے ٹوینٹی ٹوینٹی میں ان کا کے لیے کیا فارمولا بنایا گیا ہے ان کے لیے کیا سسٹم بنایا گیا ہے کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ایک خاص فارمولا ہے اس کے تحت ان کو مارکس دیے جائیں گے اس میں یہ لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ایکس پرسنٹ آف ٹینٹھ مارکس پلس نائنٹھ مارکس پلس تری اس کو جو اوورال آ جائے گا اس میں تری پرسنٹ آف نائنٹھ مارکس کر کے اس کے ٹوٹل مارکس کلکلیٹ کیے جائیں گے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی اس لئے میں نے اس کو مزید آگے ایک چھوٹے سے اگزمپل سے سمجھایا ہے کہ فرس کیا ایک سٹوڈنٹ ہے نائنٹھ کلاس میں وہ اپیر ہو رہا ہے فور فیفٹی سکس مارکس اس نے لیے ہیں ٹوٹل فائف ٹوئنٹی مارکس ہے یہ فیڈرل بورٹ کی بات ہو رہی ہے باقی اس کے بارے میں بھی میں بار میں ڈسکرس کرتا ہوں کہ اس کو کس حساب سے دیے جائیں گے تو اس کی جو پرسنٹیج بن رہی ہے وہ ایٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ بن رہی ہے تو جو ٹینٹھ میں مارکس ہوتے ہیں وہ فائیو ایٹی ہوتے ہیں تو آپ نے ایٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ آف فائیو ایٹی نکالنا ہے جو کہ فائیو زیرو تھری بنتا ہے تو یہ آپ کے ہو گئے فائیو زیرو تھری مارکس جو بن رہے ہیں یہ مارکس آپ کے ہو گئے ٹینٹھ کے اوپر والے نائنٹھ کے اور 3% جو ایکسٹرا مل دے ہیں وہ 3% آف 9 تھے ہیں 3% آف 9 کا مطلب ہے 3 divided by 100 multiply by 456 تو اس میں جو آپ کے marks بن رہے ہیں یہ 14 بن رہے ہیں تو total اگر آپ add کریں گے تو اس فرمولے کے طاعت 456 plus 503 plus 14 اس طرح آپ کا جو total aggregate بنے گا 973 out of 1100 یہ آپ کا total aggregate بن جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ secondary کی بات کریں یعنی بارویں کی بات کی جائے تو بارویں میں بھی یہی ہوگا x% آف 11 marks x سے مراد جتنے پرسنٹ اس کے element میں marks ہیں اور 12 کے جو پر marks ہیں ان دونوں کو add کر کے plus 3% آف 11 marks اور is equal to total marks فرمولہ دونوں میں ایک ہی ہے البتہ marks کا تھوڑا بہت difference ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کا difference تھوڑا سا آئے گا تو دیکھئے اس میں اسی student کی example لے لیتے ہیں اگر وہی student جس نے first year میں یعنی 11 میں اگر 456 marks دی ہیں out of 505 تو اس کی جو percentage بنتی ہے 90.29% بنتا ہے ہم 90.29% آف 595 نکالیں گے یعنی 90.29% آف 595 جو ہے وہ 537 آتا ہے آپ calculate کر بھی سکتے ہیں اور پھر 3% آف 11 جو ہے وہ آپ کا 14 آتا ہے ان ساروں کو calculate کریں گے تو وہ آپ کا total marks جو اس student کے بنیں گے وہ ہوں گے 1000 اور 7 marks تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس بیس پہ جو کہ ہم اس کو کریں گے اور آخری جو 9 کے students ہیں وہ 10 میں چلے جائیں گے جو 11 کے students ہیں وہ 12 میں چلے جائیں گے ان کا next year exam ہوگا جتنی percentage وہ 10 میں اور بارویں میں لیں گے اس کو 2 سے multiply کر کے دے دیا جائے گا یعنی جو بھی percentage ہوگی وہ 2 سے multiply کر کے اس کی average value آپ کو مل جائے گی اور اس طرح سے آپ جو ہے یعنی اگر آپ 90% second year میں لے لیتے ہیں یا 10 میں لے لیتے ہیں تو آپ کو وہی 90% first year میں بھی یا ادھر 9 میں بھی دے دیا جائے گا اور آپ کی overall percentage 9 کی اور 10 کی وہی 90% ہی رہے گی یہ ایک چھوٹی سی سمری تھی دوستو جو آپ سے share کرنی تھی اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please اس کو subscribe کیجئے share کیجئے like کیجئے اور اپنے comments دیجئے شکریہ